نمسکار میں ہوں راج اندر دھمیجہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ راہو گرہ کا گوچر جو سترہ مارچ دوہزار بائیس سے انتیس نومبر دوہزار تئیس تک میچ راسی میں ہوگا اس کا کمب راسی کے وقتیوں پر کیا پرباہ پڑے گا سبھی راسیوں کو گرہوں کے گوچر کا فل الگ الگ ملتا ہے کمب راسی والوں کو ملنے والے راہو گرہ کے اس گوچر فل کا جو ویورن میں دے رہا ہوں اسے آپ اپنی جنم راسی یعنی جنم کنڈلی میں چندرمہ کی ستھٹی یا اپنی نام راسی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو میش راسی میں راہو گرہ کے گوچر کا کیا پرباہ ملے گا اسے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ راہو کے گوچر میں اچانک ملنے والا پرباہ بہت ادھک ہوتا ہے جب راہو دیتا ہے تو اچانک ہی دیتا ہے اچانک دھن کی ورشہ کرتا ہے اور جب لیتا ہے تو سب کچھ اچانک لے لیتا ہے اچانک ہی ختم کر دیتا ہے باستو میں راہو اور کیتو گرہ دوسرے گرہوں کے پرباہو میں اتنی ادھک وردھی یا کمی کر دیتے ہیں کہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے جو کل تک امیر تھا سبھی سکھوں ویہ ویبھو والا ویقتی تھا بڑا آلیشان جیون جی رہا تھا اس کے سکھ ویہ سمردھی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے دھن نہیں بچتا وہ کرج لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے یہ پرباہو راہو کا ہی ہے جب راہو کے اچھے پرباہو کے کارن گریبی ختم ہونے لگتی ہے اور امیری آنے لگتی ہے تو بھی سب کچھ بدلنے میں وقت نہیں لگتا راہو گرہ انگرہوں کی طرح سریر یکت گرہ نہیں ہے راہو ویکیتو چھایا گرہ ہیں یہ آکاس منڈل میں دکھائی نہیں دیتے ان کے ستان کی کلپنا کی جاتی ہے یہ دونوں گرہ آپس میں ایک سو اسی ڈگری کی دوری پر ہوتے ہیں یعنی بلکل آمنے سامنے ان کی اپنی کوئی راسی بھی نہیں ہے یہ جس راسی میں بیٹھتے ہیں اس راسی کے سوامی گرہ کی طرح کا ہی اپنا پرباہو دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمیشہ وکری چلتے ہیں وکری یعنی الٹی دشا کی اور جبکی ارنے گرہ فکری بھی چلتے ہیں اور مارگی بھی کیول سوریہ ویچندرما ہی مارگی رہتے ہیں جس گرہ منگل بودھ گرو شکر اور شنی اُلٹے بھی چلتے ہیں اور سیدھے بھی اب کرتے ہیں ہم راہو گرہ کے گوچر میں راسی پریورتن کی بات راہو گرہ کا راسی پریورتن سترہ مارچ دوہجار بائیس کو ہو رہا ہے یہ ہمین راسی سے میش راسی میں آ رہا ہے راہو وکیت اگرہ ایک راسی میں لگ بگ ڈیڑھ ورس تک گوچر میں رہتے ہیں گوچر فل جاننے کے لیے ہمیں راہو کے اطرکت انے گروہ کی ستھی پر بھی وچار کرنا پڑے گا آپ کو اپنے جنم پتری میں گروہ کی ستھی دیکھنی ہے گوچر ہر روچ و ہر سمیں بدلتا رہتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کمب راسی والوں پر میش کے راہو کے گوچر کا کیا پرباہ ہوگا راہو گرہ شنی گرہ کی طرح پرباہ دیتا ہے کمب راسی کا سوامی گرہ شنی راہو گرہ کا مطر ہے یہ آپ کے لیے پلس پائنٹ ہے اس لیے آپ کو راہو گرہ کے میش راسی میں گوچر کے اچھے پرنام ادھک اور خراب پرنام کم ملیں گے اگر نقشتروں کے انصار دیکھیں تو میش راسی میں تین نقشتر آتے ہیں اسونی بھرنی اور کرتکا کا ایک چرن ان کے سوامی گرہ ہیں کے تو شکر اور سوریہ پہلے پرباہ ملے گا کرتکا کا یعنی سوری گرہ کے نقشتر کا اس میں آپ کو اچھا پرباہ نہیں ملنے والا ہے اس کے بعد آئے گا بھرنی نقشتر اس کے عفدی میں آپ کو اچھے پرنام ادھک ملیں گے اس کے بعد آشونی نقشتر کے عفدی میں آپ کو مصرط پرنام ملنے کی سمبھاونا ہے اس لیے سوشت ہے کہ میش راسی میں راہو کا گوچر زیادہ سمیں کے لیے آپ کو بہت اچھے وید سامان پرباہ ہی دے گا بہت خراب نہیں تیرہ جولائی دوہجار بائیس تک کے عفدی میں آپ کو زمین جائدات کے معاملوں میں ہانے کی سمبھاونا ہے اس لیے ادھک چوکن نہ ہو کر کام کریں ایسے بھی وعدوں سے آپ کو بچنا چاہیے جن کا نپٹارہ آسانی سے ہو سکتا ہے اپنے کارے میں وستار پاریوارک جیون وے مطروں تتہ سہیوگیوں کے ساتھ سمندھوں میں سامانے فل ملنے والے ہیں آپ کے کام میں پریشانی کے قارن آپ کی آرثک شتیتی مانسک و ساریرک سواست ساماجک پرتشتہ میں صدھار کی سمبھاونا کم ہے یہ عوضی آرثک روپ سے اچھا فل دینے والی نہیں رہے گی ویفسائی کسیتروں میں آپ کا پریشنم ادھک ہوگا اور لاو کی ستتیاں کم بنے گی اس کے بعد سات فروری دوہجار تیس تک کا سمیں آپ کے لیے آرثک معاملوں میں فل دائق رہے گا اس عوضی میں رہو گرہ بھرانی نقشتر میں رہے گا جو سکر کا نقشتر ہے سکر گرہ دھن کا کارک گرہ ہوتا ہے سکر گرہ آپ کی راسی کے سوامی گرہ شنی کا مطر بھی ہے اس عوضی میں آپ کو ویبھنک سیتروں میں سکار آتمک پرنام ملیں گے آرثک لاپ دینے والے جو کام آپ کے ادھورے پڑے ہیں ان میں سے کافی کام پورے ہو جائیں گے سمپرکوں کے مادہم سے خونے والے کاموں میں بھی آپ روچی لیں گے کوٹ کا چہری وے انیسرکاری کاموں میں آپ کو سفلتا ملے گی جدی آپ نوکری کر رہے ہیں تو انتی کے افسر ملیں گے ان میں سے کچھ افسروں کا آپ لاپ بھی اٹھا سکیں گے آپ کے کارکشیتر اور پربھاوکشیتر میں وردھی ہو سکتی ہے کچھ مہتوپورن کارے بھی آپ سفلتا پوروک سمپن کریں گے سواشتھوے آرثک درشتی سے یہ سمیں آپ کے لئے کافی لاپ دائک ہے اس کا آپ کو لاپ اٹھانت چاہیے آپ کے سمپرکوں میں وشتار ہونے کے کارن آپ کے ویعوسائی میں پرگتی ہوگی ساماجک جیون میں آپ کافی اچھا ستر پرابت کر سکیں گے اس کا بھی آپ کو لاپ ملے گا سات فروری سے 29 نومبر 2023 کی عوضی میں آپ کے ویعہ میں وردھی ہوگی جبکہ آئے میں کمی ہوگی یہ سمیں آپ کے لئے مان سے کسٹ دینے والا رہے گا کیونکہ اس عوضی میں راہو اسونی نقشتر میں رہے گا جو کی کیتوگرہ کا نقشتر ہے کیتوگرہ منگل کی طرح فل دیتا ہے اس عوضی میں شیگر لاو دینے والے کاموں میں آپ کو ہانی مل سکتی ہے سمیں کا اچھت لاو لینے کے لئے آپ کو سامدھانی برتنے کا پریاس کرنا چاہیے جدی آپ اپنے پربھاو پرتشتھا ویکاریوں میں پرگتی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کرود ویمانسک بھاوناؤں پر نینترن کر کے بدھی کے بل پر کام کرنا ہوگا اور سوچ سمجھ کر ہی بھویسے کی یوجنائیں بنانی ہوں گی اس عوضی میں ویدیارتھیوں ویا پریقشا میں بیٹھنے والے ویکتیوں کو کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا راہو گرہ کے صبحتوں میں وردھی کرنے کے لئے آپ کو گومید رتن انگوٹھی میں یا بیسہ گومید لاکھٹ دھارن کرنا چاہیے جس میں بیسہ ینتر کے ساتھ راہو رتن گومید کا پریوگ کیا گیا ہو اس کے اطرق آپ نراسہ ستروں دورہ کیے جانے والے سڑینتروں سے بچاؤ انجان بھے وی اچانک ہونے والی درگھٹناوں کو دور کرنے کے لئے بگلا بیسہ ینتر اپنی جیم میں رکھیں سبھی پرگار کی تنتر بادھاؤں نراسہ وی انشٹ کی آسنکہ کو دور کرنے میں یہ اپائے لاو دائک ہوتے ہیں اگر آپ کو اس سمندھ میں کسی اور جانکاری یا سامگری کی آوشتہ ہو یا آپ اپنی جنم پتری کا وشلیشن کروانا چاہتے ہیں تو میرے اکارالے میں سمپرک کریں چینل کو لائک وی سبسکرائب آوشتے کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی مہتوپورن جانکاری سمیہ پر ملتی رہے دھنیواد موسیقی